اسلام علیکم ویوورز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں ٹک ٹاک ہوں آپ سب کی دعاوں سے تو ویوورز آج کی ویڈیو میں میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں متن کراہی جس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور آپ لوگ جھٹ پٹ کے کڑائی بنا سکتے ہیں بغیر کوئی بہت زیادہ محنت کی جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہو بہت زیادہ کڑائی بنانے کے لئے پہلے پہلے میند کرنے بہت زیادہ آپ کو اس کا ٹیسٹ ملتا ہے تو جس طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اس طریقے سے بنانا بہت زیادہ آسان ہے تو گھر میں سب کی قربانی کا کوشت کرتا ہوا اور اس کو کیسے آپ لوگوں نے مزے مزے کی ٹشیز بنا کریں یہ آپ لوگ دیکھ رہی تھے تو جیسا کہ میں بنا رہی ہوں کڑائی اس سے لئے میں چاہیئے ہوا کا متن اور اس کے علاوہ جو بھی مسائلے انگریڈینٹس جو بھی میں اس میں ایڈ کروں گی وہ سب میں آپ لوگ کے سامنے ایڈ اس طرح کروں گی کہ ایک ساتھ میں سب کچھ ریڈی کر لوں گی اور کوئی بھی جو بہت زیادہ محمد کا کام اس میں نہیں ہے آپ نے مجھے چھوٹے پیسیز میں چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لینا ہے چھوٹے پوٹوں ہوں گی زیادہ تیسٹی جو ہے یہ بنی کا اس نے زیادہ تیسٹی کڑا ہی بنے گی اچھا میں نے لاسٹ پین اس پر گارنیسن میں ہری میرچ کا یوز لی کیا تو آپ چاہیئے تو کر سکتے ہیں میں اسی لئے نہیں کر رہی کیونکہ پیر جو ہے اس میں یہ زیادہ سپائسی ہو جاتی میں نے اس میں ہری میرچ کو شامل کر دی ہوئی ہے ابھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کا فائنل لک ہے تو ابھی آئیے اس ریسیپی کو سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے دو عدد پیاس چھوٹے چھوٹے سے لیں دو عدد پیاس آپ لوگ بڑے سائز کا ایک صرف لیں بہت زیادہ بڑے سائز کا بھی مدلیش کیا گا صرف ایک چھوٹا سا آپ نے پیاس لیں چھوٹے چھوٹے میں نے دو پیاس اور فور عدد ٹومیٹو لیں چھوٹے چھوٹے کی چھوٹے پیسے میں کچھوٹے چھوٹے کی میں چھوٹے چھوٹے کی کوزیوی بنیلیں اس کے علاوہ ادرک لیسن لینا ہے ایک ادرک لیسن کی میں نے گھٹی لے لی اور اس کو چھلکیوں اتار لیے ہیں اور ادرک بھی لے لیے ہیں تقریباً 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ ادرک چاہی کی اس نے اور میں نے ان سکارے چیزوں کٹ کر لیا تھا ان سب کو اسے مکس کر لینا ہے اس کے علاوہ ادرک لیسن میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ پیسٹ کتنا زیادہ جو ہے یہ بن سکا ہے اور اس کے علاوہ دوسری سائی ہے یہاں پہ میں نے مطن کو چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے اس کو بوش کر دیا ہے اور اس کو ٹوکے میں لے لے لیکن اس کا سارا مانی جو ہے وہ اچھا سن میک رہے چاہے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی اس طریقے سے بوٹی جو ہے وہ سوٹی کر لینا ہے اور بہت زیادہ چربی والی بوٹیاں جو ہے وہ نہیں ڈالنی چربی ہو اس کو آپ الائدہ کر لینا چاہے گا اور اس کے بعد اس میں جائے گا یہ ایک عدد کڑائی مسالے کا ساشا جائے گا یہ ساششے جو ہے اس میں بہت زیادہ مزیدہ کڑائی کا جو ٹیسٹ ہے وہ آئے گا تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ ایک ساشا جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد تمارٹر اور اس کا جو پیاسٹ میں نے بنایا تھا وہ ابھی میں نے ڈال دیا ہے سارا مکشر اس میں مٹن میں ڈال دیا ہے سب کچھ شامل کرنے کے بعد میں اس کو پریش اکر ہے وہ لگا دوں گی پریش اکر سے گئے ہوگا کہ آپ کی کڑائی بڑی ایزی چڑپٹ بن جائے گی گوشت اچھے سے کل جائے گا اور اس کے بعد تمارٹر ادوک لسن شامل کرنے کے بعد اس میں میں انگریڈینٹ آپ کو یاد رکھنا ہے ہمیشہ جب آپ سب کچھ ڈال کے کو پکانے لگے تو اس میں آپ نے آئل جو ہے وہ لازمی شامل کرنا ہے ادھر ایک کپ کے قریب میں نے آئل جو ہے وہ شامل کر دیا ہے لیکن اس کو جو ہے میں آئل پہلے اس لیے بہت زیادہ نہیں داری کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ گوشت کے ساتھ چرپیاں بھی ہوتی ہیں تو وہ آئل جو ہے وہ چھوڑتی ہیں اس سے آئل بھی رہنڈیا میں زیادہ ہو جاتا ہے تو میں یہ کروں گی کہ جب بھنجے گا بھوننے کے ٹائم میں تھوڑا آئل جو ہے وہ بہت شامل کر دوں گی لیکن ابھی آئل شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ گوشت کی جو شان ہے وہ بلکل بھی نہیں آتی وہ ختم ہو جاتی ہے آپ اس طریقے سے اگر گوشت بنائیں تو آئل جو ہے سب سے پہلے آپ نے شامل لازمی کرنا ہے اس کے بعد اس میں 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 نے شامل کر دیا ہے کڑائی مسالے کا ساشا اور اس کے علاوہ ابھی میں گھر کے مسالہ جا جو ہے وہ ساتھ میں شامل کروں گی یہ جو مٹن کڑائی ہے یہ تقریباً ایک سے سوا کلو کے قریب جو ہے یہ مٹن ہے اور جو میں تیار کر رہے ہیں تو اس میں میں نے ایک چمچھری لال مرچی پورڈر شامل کر دیا ہے اور اس کے علاوہ تھوڑی ہافٹی ایک سپون حلدی شامل کر رہی ہے اور ہس پہ ضرورت ہے وہ نمک میں نے ایڈ کر دیا ہے تو آپ لوگ بھی آتی کی جئے گا اس کے بعد ہی اس کو کرلیں گے اچھے سے میکس میکس کرنے کے بعد ابھی دیکھئے میں نے اس کو لگا دیا تھا پریشر ککر اور وہ جو ہے میں آپ کو کھول کے لکھا رہے ہوں تو پریشر ککر لگانے کے بعد کھول دیا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی ہے گوش جو ہے وہ گل چکے ہے اس پانی کو ہم نے خشک کرنا ہے اور پھر اچھے سے اس کی بنائی کر دیا اچھا میں نے گوش جو ہے وہ گل چکا ہے اور تھوڑا سا جو ہے اس کا پانی ہے وہ میں نے خشک کر لیا ہے اور میں نے اس کو کھڑا ہی میں نکال دیا ہے سارے میکسر کو سارے چکن ہے اور ہمارا بھی یہ رکھے کہ اس نے دھی بھی چھوڑ دیا ہے پانی چھوڑ دیا ہے اور آپ نے بھی چھوڑ دیا ہے اور ایک ہماری کڑھائی وہ بہت اچھی لکھ پیش کرے گی دنیا جو ہے آپ نے یہ لازمی شامل کرنا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یمی یمی مٹن کڑھائی جو ہے وہ بند کرتے آ رہے ہیں کتنے کوئیک ایزی لی بنائی ہے یہ میں نے تو آپ بھی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے اور آپ لوگوں نے یہ ریسیپی لازمی ٹرائی کرنی ہے اور اگر یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنی ہے کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کیجئے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ساتھی بیل ایکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ آپ کو مل سکتے ہیں جیسا کہ صرف میں کوکنگ کی ویڈیوز جانا ہی شیئر کرتی بہت ساری انفرمیٹیوز شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگوں کی پیار آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ میری ہر ویڈیو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور مجھ سے شیئر کرتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو کیسے شیئر کی اور اس کے علاوہ آپ لوگ ریکویسٹڈ بھی کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کونسی ویڈیو نیکسٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بس آج کی ویڈیو اتنی سی تھی امید کرتے ہیں پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی